اسلام علیکم ناظرین آپ جناب میں خوش آمدید میں آپ کا حوشت اسر نظامی میرے ساتھ فضا جمال اور آپ کے جنئر تجزیہ کار علیہ افتا کیا علیہ جی سب کا سب فٹ فارڈ علیہ آج کیا ہی سب کی لالی لالی ٹرائپ کیا چل رہے کیا وجہ کیا آج یہ مجھے تو آج صبح جو میں جاگی ہوں مجھے تو مکسٹ فیلنگز ہیں آج کیلئے میں جاگی تو مجھے میسیجز آئے ہیپی ویلنٹینز ڈے سسٹر اس میں مکسٹ فیلنگز ہونہی کیا اب تو یہی نہیں ہے نوم نیا علی یہی تو ہم نے بات بھی کر چکے اس کیو پر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے پچھلے شو میں تو آپ تو ایسے ہی ہے میرے کھال میں میں تو اپنے بلیزر بھی لال اندر سے چھپا کے نا میں نے بڑا مکس پہنے میں نے کالا اور لال ملا کے پہنے کیونکہ آپ نے چھپا نہیں ہمیں کہے گے ہمیں کہے گے کہ آج سب لال پہنے کہیں گے صرف کچھ اتنا لال ویسے ہے نہیں وہ فل بسنتی موڈ میں ہیں تو آج ہماری جو کچھ ٹاپکس ہیں جو پہلا والے لیکن وہ بڑا خطرناک اور بڑا سیاست سے تعلق رکھتا ہے تو علی آپ کیوں نہیں انٹریڈیوز کراتے ہیں مرادرہ پہلا ٹاپکس آج کا ہاں کیونکہ ایم بی ایس پاکستان آ رہے ہیں اور تیاریاں زور و شور پہ ہیں اسلام آباد ایک دفعہ پھر بند ہونے لگا ہے شکر ہے ہم لاہور میں رہتے ہیں بچت اس دور تو میں بھی شکر کر رہی ہوں آپ تو ہیں چونکہ اسلام آباد سے آپ بتائیں وہاں پر کیا صورتحال ہوتی جب یہ بندیں چھوٹی وہاں پہ جو انہوں نے روڈز بلوک کرنے کا ہے فیضاباد انٹرچینج سے اور جو ایکسپریس ویز بلوک کر رہے ہیں اور سرینہ چوک تک بلوکت ہے وہ تو کہلیں میں آرٹریز ہیں اسلام آباد شہر کی اگر وہ بلوک ہو جاتی ہے تو سارا شہر ویسے ہی رک جاتا ہے اب یہ پی ایس ایل کانے دے ہم بھی یہی مطلب یہی بیٹھیں یہاں آپ نے خود ہی کہا تھا اوزان آپ کو یاد ہے کہ کیسے آئیں گے یہاں پہ وہ بھی تک ہماری وہ ہوئی بھی ہے انڈرچینڈنگ ساری اور جب ایکسپریس ویز بلوک ہو جاتی ہے فیض آباد انٹرچینج پہ وہ آپ کے لئے بسوں کا اڈہ ہے یہاں پہ جو آپ کی ساری ٹرانسپورٹس والے ہیں ان سب کا فیض آباد میں اڈہ ہے اور جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹس ہیں ڈیفرنٹ شہروں سے جو آتے ہیں وہ سارا فیض آباد میں اڈہ ہے تو نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی بلوک ہو رہے ہیں جبکہ جو دوسرے ایریا سے جو ٹرافک آ رہی ہے مختلف شہروں سے وہ بھی ساری بند ہو جائے گی لوگ تو ٹراول ہی نہیں کر سکتے اچھا وہ کہا یہ جا رہا ہے اب جو کچھ ان کے جو سیکیورٹی انتظامات تو بہت ہیں ہر سیکیورٹی انتظامات سارے وہ ڈسکلوز بھی نہیں کرتے بلکہ جو چیز انہوں نے بتائیں وہ بڑی سون کے مجھے بڑا دلچسپ لگا کہ پہلی چیز تو یہ گی جب تک ان کی ائرکراف لینڈ نہیں کرتی تمام پاکستان کے اندر جو اے ٹرافک ہے وہ بند کی جائے گی اور سولہ استانہ طریق کو اسلام بات کی تو نینی کیس بند کی جائے گی جب تک وہ یہاں سے چلنے ہی جاتے اچھا اپنے ساتھ ساتھ جو MBS ہیں وہ کیا کیا چیزیں لے رہے ہیں ایک ظاہرہ گاڑی جو ان کی سپیسیفک قسم کی ہے اس کے ساتھ ایک بڑی گاڑی وہ بھی سپیسیفک قسم کی ہے کوفی مشین اپنے کے ساتھ لے رہے ہیں ایکسرسائیز ایکوپمنٹ ایکسرسائیز ایکوپمنٹ ایکسرسائیز ایکوپمنٹ اپنے لوگ اللہ وہ کون سی مووی تھی جس میں اس طرح کے ایک ہوتا ہے وہ ایک مووی تھی The Dictator آپ کو یاد ہے اس میں بھی جب وہ جاتا ہے امریکہ تو سارا سمان آپ تا ساتھ لے کے جاتا ہے مجھے تو کونس قسم کی فیل آرہی ہے میں اس میں میری یہ کی گزارش ہے کہ کسی طرح خان جی کو روکیں کہ خان جی ان کے جم میں نہ چلے جائیں کیونکہ ایتھلیٹس کا یہ پرابلم ہوتا ہے یہ خام خامنہ کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں وہاں پہ اگر خان جی نے ایم بی ایس سے زیادہ ہیوی بینچ پریس لگا دیا اس نے نراز ہو جانا ہے سات ملین کے بجائے پانچ ملین کر دینی ہے ایڈ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے ایم بی ایس نے جانا ہے اچھا آپ لوگ میں ایک باب بتاتا چلو ایم بی ایس نے اس کے بعد جانا ہے انڈیا چائنا ملیشیا تو میں سوچ ہی تھی یہ جو ان کے سارا ایکوپمنٹ آ رہے ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں یہ سارا ان سارے ملکوں میں بھی جائے گا یا یہ صرف پاکستان میں آ رہے ہیں ان کا دو سیون تھرٹی لوڈ ہو کے آئے تھے اور پورے شہر میں اسی کنٹینر بلائے جا رہے ہیں اسی کنٹینر ہر جگہ لگیں گی ایک ہزار چیک پوسٹ لگیں گی ایک ہزار چیک پوسٹ ساڑھے ساتھ سو کمرے بوک ہو رہے ہیں آٹھ ہوتلوں میں اسلامباد کے اندر جانے کا بھی کچھ سین نہیں ہے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے کسی کا کہ وہ اب جا کے وہاں جا کے کچھ بھی کر سکیں اور اس دوران کہا ہے اور اس دوران کہا ہے کہ ہوتیلز میں کوئی اور آ کے رہ بھی نہیں سکتا ایڈانس بکنگز بھی بند کیوئی ہیں اس میں ایک اور مزی کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہونی ہے ایم بی ایس سے ایز اوپوزیشن لیڈر اور میں ایمیجن کر رہا تھا کہ جیسی وہ ملاقات ہوگی بیگراؤنڈ میں گانا چلے گا کہ پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو بسم رہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ پھر ایک ایموشنل ٹیرڈرپ یہاں سے ہی میرے گا وہ پتہ نہیں ویسے کہیں کہ یہ چل پڑے سی تار کوئی پتہ رہی اچھا یہ تو اب چلے دناجین کو تھوڑا یہ بھی بتاتا چلے کہ آنے کا مقصد تو بیسکلی انویسمنٹ ہے اب وہ کن کن سیکٹرز میں انویسمنٹ کر رہے وہ سن کے مجھے بھی کافی اچھا لگا کہ فینانس پاور رنیوبل انرڈی اس کے علاوہ میڈیا کلچر اور سپورٹس کے اوپر بھی انویسمنٹ کرنے کے کلچر پہ تو نہ ہی کریں کیونکہ ہمارا تو منسٹر چوہان صاحب ہیں وہ ضائع ہی ہونے ہیں پیسے لیکن یہ ہے کہ یہ دو دن کا وزٹ ہے ان کا اب اس میں آپ کو یہ پتہ کہ وہ ٹھہر کر رہے ہیں ان کو ٹھہر کھاں جا رہے ہیں پرائم نیسٹر مصدر میری تو پہ نیسٹر مصدر مصدر それ مصدر مصدر Miller رجائے کہ ملک مھائے پہلی دفعہ کسی سٹیٹ کا لیڈر آکے پرائم مینیسٹر ہاؤس میں آکے رہے گا میں سوچتی پرائم مینیسٹر ہاؤس میں جو ان کی جم ایک ویپمنٹ اور فرنیچر آرہے وہ ایک پورا کمرہ خالی کرائے جائے گا یہ ساری چیزیں رکھنے کے لئے ہر بات تو ہمیں بتائیں گے پھر میں ایک اور چیز سوچیں کیا پرائم مینیسٹر ہاؤس میں جم نہیں ہے دیکھیں میں آپ جب پھر پرائم مینیسٹر تھے ان کو دیکھ کے تو نہیں رکھتا کہ وہاں پہ جم تھا اور یہ ایسے آپ کو بہتر وجب رو بتا سکتا ہے کہ پرائم مینیسٹر ہاؤس میں کیا ہے وہاں ہے کیا نہیں سوٹر نے مقاعدہ وہاں کا دورہ کیا ہے ان کو تو آخری تصویر بھی ان نہیں کیا وہاں کیا پتہ رہا لیکن اچھا اس میں لیکن یہ بات یہ بھی اٹھتی ہے کہ اب اتنی چیز آپ کر رہے ہیں سارا ایک شہر دو شہر بند ہونے لگے ہیں تو اس کے بعد یہ اماؤنٹ جو ہے ہمیں ملنے لگی ہے اب کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے جا کے لئے یہ ہماری حل ہوں گے ساری چیزوں کا کہ سٹیٹ وزٹس کی اوپر جو ہماری ملک میں انویسمنٹ ہوگی ہے اسی کی اوپر ہم نے ٹھیک کرنا سارے اپنے ملک کو یا کوئی اور بھی طریقے کار ہیں جس کی اوپر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے ملک کو کیا اکانومی کو نہیں بہتر کرنا دیکھیں یہ تو ہماری اس حکومت کی سوشل میڈیا ٹیم کا کمال ہے کہ ہر چیز پہ ایسے بلے بلے کرا دیتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی مطلب کیری لوگر بل جب آیا تھا تو ساڑھے ساتھ بلین ڈالر سیویز کے تھے ساڑھے ساتھ ملٹری کے تھے کوالیشن سپورٹ فانڈ علیدہ تھا اس کے علاوہ جب سی پیک شروع ہوا تو وہ چھتیس بلین سے شروع ہوا پنتالیس بلین پر پہنچ گیا ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید چونسٹھ بلین تک چلا جائے گا تو یہ ساڑھے ساتھ بلین تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ہم خوش ہیں ساڑھے ساتھ بلین ہے یا چودہ بلین ہے؟ نہیں نہیں چودہ چودہ بلین ڈالر وہ ان کیش لا رہے ہیں نہیں یہ بھی تھا کہ پہلے شروع ہوئے تھے ہم بیس سے بیس سے کب بھارا پہ آئے تھے اب کچھ سیون کا فگر جو ہے وہ زیادہ تر کوٹ ہو رہا ہے سیون بلین ڈالر زیادہ لکھا ہے سیون بلین ڈالر زیادہ لکھا ہے تو باقی سارے پیسے ان کا سامان آنے میں لگ گیا ہوگا وہ ان کو وہ میں میرے کہ میں ویسے جتنا بڑا یہ دور ہے جتنی ہی ماں فنڈ نے انویسمنٹ کرنے ہیں اترہ ہی ان کا خرچہ ہوئی میرا ایک مطلب جب میں یہ سب پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جو ان کے گیارہ سو ممبران کی جو ڈیلیگیشن ہے جو سعودی عربیہ سے آ رہی ہے رویل انٹوراج جس کو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی خواتین ہے اتنا مشکل سوال نہیں تھا یہ بہت مشکل سوال ہے وہاں پہ میرے خیال میں خواتین کی منسٹری میں بھی خواتین نہیں ہیں لیکن باہر ایک اور اندر کی بات یہ ہے اب آپ کنسپیرسی لائیں کنسپیرسی تھیری یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ پندرہ سے بیس صحافیوں کا ایک گروپ بن رہا ہے اور یہ لوگ مل کے انٹرویو کریں گے ایم بی ایس کا اور ہم تینوں کا نام اس میں نہیں ہیں کسی طرح کچھ سفارش کرائیں ہم میں سے کوئی ایک بھی چلا گیا میں نے نہیں جانا کوئی پتہ نہیں وہ خوش ہو کہ کوئی ایک ڈیٹھ بلین ڈالر مارے موہ پر ایسی مار دے تو ہماری تو لائف بن جائے گی موہ بھی تو اتنا قیمتی ہو نا موہ بھی اتنا قیمتی نہیں ہے ملین ڈالر کیوں کچھ ملین ڈالر سکتے ہیں بلین ڈالر سکتے ہیں میں تو ایسی ہی ایم بی ایس کا فین ہوں اس نے سعودی عرب میں یو ٹو کیا کنسٹ کرا دیا ہے یہاں پر میرے بھی دو کروا دے گا تو کیا جائے گا اگر آپ نے دیکھ لیا یہ سفارش تو آپ نے کر دی یہاں پر اچھا ایک اور جو انٹرسنگ چیز ہے اس کیوں پر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ shoot on site order میں یہی ابھی بات کرنی تھی آپ سے کہ جو ڈرون ہو رہا آئیں کوئی بھی کوئی بھی ایوییشن related toys یعنی کوئی بچے اب چاہرہا کہ کچھ کوئی کھلونہ بھی اوڑا رہا ہوگا اب اسر اتنا بھی مزاک نہیں ہے کوئی چھوٹے کھلونے اتنی اوپر توڑتے نہیں ڈرونز آپ کو پتے کدھر مل رہے ہوتے ہیں چھوٹے کھلونوں کی بچے آج کر ڈرونز اڑا رہے ہیں کان سے بچے ہیں میں تو ان بچوں سے ہی ملی اب تو آپ کی عمر ہوگی لیکن ڈرونز یہاں اب تو اہم ہی ملتے ہیں سستے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرونز ملتے ہیں بچے کھلتے ہیں ان سے کیوں نہیں کھلتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری چیز ہے ڈرونز can be used for surveillance تو اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہمارے ملک کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو ہم لوگ نہیں خراب کریں گے جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں they will try their best کہ وہ آ کے اس میں ٹانگ گڑائیں کچھ کریں تو ان کے لئے precautionary measure یہ سنجیدہ بات ہوں کہ سنجیدہ باتیں کرنی ہیں تو وہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ جب western countries مطلب امریکہ وغیرہ جب ہمیں aid یا پیسے کسی بھی چیز میں دیتے ہیں تو یہاں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس چیز کے پیسے ہیں ورنہ پھر اگر ہماری حکومتیں ہم سے چھپا بھی لیں تو اگر آپ انہی کی سینٹ کی تقریریں سن لیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ پیسے کیوں آئے ہیں جبکہ چائنا اور سعودی عرب اور اس طرح کی ممالک سے پیسے لیتے ہوئے ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انڈ تک نہیں پتہ لگتا کہ پیسے کیوں آئے کیوں چائنا کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو سارا crystal clear بتایا ہوئے کہ اتنا اتنا آپ کو profit دینا اچھا اچھا آپ نے چائنا کا ذکر کیا جو آپ کرتے ہی ہیں کہ ایک بات کہ جو سی پیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ان کے اندر جو ایکٹیویٹڈ پروجیکٹس ہیں میں پرسپیکٹیو ڈالن کے لیے 7 billion کتنے پیسے ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹڈ پروجیکٹس ہیں یہ وہ ہیں جو ابھی مکمل نہیں ہوئے جو چل رہے ہیں وہ 14 billion کے ہیں out of 60 billion 14 billion کے تو 7 billion کافی پیسے ہوتے ہیں ہمارے foreign exchange foreign exchange reserve میں ہی دیکھ لیں صرف 6 billion dollar تو پڑھے ہمارے پاس we need this money اس فسکل یہ اس کو گزارنے کے لیے ہمارے پاس بارک چاہیے تھے اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹھہرائے جائے اس کے گیارہ سو ممبران کو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پہلے جب تقریریں کیا کرتے تھے خان صاحب اور ساری چیزیں کہتے تھے کہ ایسے ہم نہیں کریں گے مختلف انداز میں چیزیں ہوں گی اور ابھی جو ایک قطری پرنس آئے تھے تو جو گاڑی انہوں نے انعلام کرنی تھی اس میں تو سو خیر سیر کر آ رہے تھے پہلے تو ہوتا تھا یہ سعودی یہ قطری یہ فلانا اور یہ یہ کرتے تھے وہ پسلی حکومت کا کہتے ہیں یہ ان کے دوست چیار تھے اس ساری چیز کے اوپر اب آپ بتائیں تھوڑا تھوڑا ہمیں وضاحت تو کریں کیا ریالٹی چیک میرے خیال میں اب آ چکا ہے میں آپ کو تھوڑی لمبی اگزامپل دوں گی مگر کلیر اگزامپل دوں گی آپ مجھے پانچ سیکنڈ سے زیادہ تو بولنے نہیں دیں میں آپ کو کھولا ٹائم دے رہا ہوں آپ بولیں اس چیز کا جواب دینے ٹھیک ہے اگر آپ جیسے کوئی بچہ ہے آپ اس کے محبت میں اس کے لئے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اس کے لئے ٹھیک ہوگا عمران خان کو ہمارے ملک پاکستان سے بہت پیار ہے جیسے ہمیں ہونا چاہیے تو اس کے فائدے میں جو بات ہوتی وہ اپنا ڈیسیشن اس کے لئے اڈاپٹ کرتے تو یہ غلط بات ہیں کہ اگر یہ کہا تھا اب یہ کہا ہے اب یہ کہا ہے کیوں کہ he wants to improve the condition of this country so he will do whatever it takes to improve this condition so he is adapting his decision making not changing his decisions اگر اپنے اپنے اس میں تک یہ کلامیں ڈال لے اپنے 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 ڈاپنے جب آپ کو دیکھیں آپ اگر staunch decision لے لیں جیسے آپ نے کہنا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے گا مگر آپ کا بیٹا آرٹس زیادہ ہے ڈاکٹر کم ہے تو آپ اس کو زد کر کے medical university میں بھی بھیجزکتے ہیں مگر وہاں پہ آپ کو بتا چلتے ہیں وہ فیل ہو رہا ہے پھر انڈ میں آپ کیا کہتے ہیں you change your stance اچھا یہ ڈاکٹر نہیں بنے گا یہ واقعی آرٹس بنے گا میں آپ کوئی clear example دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کی ملک سے محبت کو ہلکہ نہ دیں میں عمران خان صاحب کی نیت پر بلکل شک نہیں کر رہا لیکن یہ جو ان کی کابینہ ہے یہ وہی مشرف والی ہے ان کی نیت قابلیت اور اہلیت سے ہم واقف ہیں اور اب اس طرح کی بھی خبریں ہم نے سننی شروع کر دی ہیں لوگوں کے گھروں میں پچاس پچاس ہزار روپے کے گیس کے بل آ رہے ہیں یہ ہے بی جی اب نے آ رہے ہیں اور یہی حکومت دو دو خرب روپے کے بل گیس کے معاف کرنے جا رہی ہے بڑی بڑی corporations کو تو اس پہ ہم کل بات کریں گے میرے خیال جی اسی پوائنٹ پہ انہی پوائنٹ پہ بات تو چلتی رہ گی یاگر میں چلتی رہ گی ہم نے بریک پہ جاتا ہے تو لیٹس ٹیک بریک ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب یار علی ایک مسئلہ میرے ذہن پہ سوار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو وہاں میں کچھ چھوٹی جن کو نہیں کہتے پیٹ پیوز کہتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتی ہیں کہ جی کوئی او سی ڈی قسم کی چیز ہوتی ہے ہم اس کو کوئی دس قدم آگے لے کے جاتے ہیں ٹین سٹیپس فورڈ جا کے ہم اپنے آپ سے لڑتے ہیں دنیا نے آپ کو اس قسم کی دیگر اتنی چیزیں دیئے ہیں جو آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں کہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچے خاص طور پر جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایسی اتنی چیزیں ہیں سیٹ بیلڈ ایک چھوٹی چیز ہے جو آپ کی سیفٹی کے لیے ہر لحاظ سے آپ کی سیفٹی کے لیے ہم اس سے بچتے کیوں ہیں ہم اس کو چیٹ کیوں کرتے ہیں یہ مجھے بلکل بات سمجھ نہیں آئی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کو میں نے ملنا چھوڑ دیا بایدوئے نہیں میں نے ان کو ملنا چھوڑ دیا اس لیے ملنا چھوڑ دیا جو کسی اور گاڑی کا ہوتا ہے سیٹ بیلڈ کا اترا ہوا اور آپ وہ فٹ کر لیے تاکہ وہ صرف سیٹی مارتی یہ گاڑی وہ آپ وائٹ کر سن کہ آپ کو نوائے کرتی ہے اس بات کی مجھے بلکل سمجھ نہیں اس کی اوپر تھوڑی سی علی پہلے آپ بزاہت کریں کہ یہ کیا منٹری کیا سوچ ہے دیکھیں جب میں پہنتا ہوں جس دن کوٹ اور میں جب سیٹ بیٹ لگاتا ہوں تو پھر اس کی پریس خراب ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں وہ لگا لیتا ہوں اس کا بھی ہے علی اس کے علاوہ جب میں بائیک پہ میرے آپ تو بال چھوٹے ہو گئے ہیں وہ باتیں نہیں رہیں لیکن جب پہلے میں بائیک پہ نکلتا ہوتا تھا جب میں پہنچتا تھا کسی جگہ پہ تو بائیک کے اندر میرے ہیلمٹ کا ٹیکسچر کچھ اور ہوتا تھا اور باہر ورے بالوں کا کچھ اور ہیلمٹ سے یاد ہے وہ ایک ویڈیو ناظرین کو نظر بھی آ رہی ہے سکرین کی اوپر کہ آپ کو پتا ہے پیٹرل پاپ پہ والے وہ کہتے ہیں جی پہلے ہلمٹ آپ نے پہنا ہوگا پہنے ہلمٹ رکھنا شروع کر دی وہاں پہ یہ جی وہ غریب قسم کے کام ہے یہ جو میں نے پہلی دفعہ ویڈیو دے کی میں تو ہسا اس کے مجھے سمجھ نہیں آئی پھر میں نے کہا ہلمٹ وہاں پہ اس طرح رکھی ہوئے تھے کیا کوئی سیکیورٹی کیمرا ہے جو فلم کر رہا ہے کہ آپ کو ہلمٹ پہنیں گے پھر آپ کو پیٹرل دے لے کہا کہ بعد میں چیک کریں یہ اس پہ بھی مجھے آپ ہی کی بات ذہن میں آگئی کہ ہم لوگ کام کو آؤٹسورس یا ڈیلیکیٹ کرنے کے کسی اور کو ماہر ہیں جو گاڑ نکالنے میں ماہر ہیں ہم لوگ جس طرح وہ تھا نا کہ بجائے اس کے کہ اگر ہم نے اپنی اوقات سے مہنگی گاڑی خرید لی ہے تو کل کو ایف بی آر ہمارے گھر پر چھاپا ہمارے انہوں نے قانون یہ بنا دیئے کہ گاڑی بیچنے والی کمپنی نون فائلر کو گاڑی بیچے ہی نا تو اسی طرح بجائے اس کے کہ پولیس یا کوئی اور ادارہ پکڑے جو ہیلمٹ کے بغیر بائک چلا رہا ہے انہوں نے پیٹرول پمپ کو کہہ دیئے کہ آپ نے پیٹرول بیچنے ہی نہیں کہ کتنے زیادہ کتنا فورس کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب کام کرو کہ آپ فائن بھی کیا تھا پانچ سو روپے جرمانہ اسلام آباد میں شروع ہوا تھا ابھی بھی ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے جب راول پندی سے میں اور میرے دوست جاتے تھے اسلام آباد تو مجھے تو عادت ہے کہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوں میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہنوں گی میرے امی ابو نے کہا اس کے بغیر آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ ہوگی تو جو میرے دوست ہوتے تھے وہ اچانک جیسے ہم اسلام آباد انٹر ہوتے تھے سارے سیٹ بیلٹ پہن لیتے تھے تو میں کہتے تھے ایسا کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس رکھ لیتے ہیں میں نے کہا تم اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تمہیں یہ پرواہ ہے کہ جرمانہ ہوگا اس لیے میں سیٹ بیلٹ پہن لوں اصل میں میٹیلٹی یہ ہی ہے اور اس حد تک کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جی ایک سیٹ بیلٹ کا تعلق آپ کی جو ائر بیگ ہیں ان سے کتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کی سیٹ بیلٹ لگی ہوگی تو گاڑی کو یہ انڈکیشن ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے دیر فور جو ائر بیگ دیپلوئے ہوگا تو آپ کی سیٹ بیلٹ لک ہو جاتی ہے جب ایکسینٹ ہوتا ہے اب اگر آپ نے صرف وہ کلپ لگایا ہے اور آپ اسی کلومیٹر کی سپیٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ اسی کلومیٹر سے آگے جائیں گے اور ائر بیگ تریکی میں سو کلومیٹر سے دیپلوئے ہوگا تو آپ تو مطلب مطلب یہ جو آپ نے بہانا دیا ہے یہ جو اللہ کا بہانا ہے جو میرے خال سے مجوریٹی کا بہانا ہوگا کہ دیکھیں جو میں نے کوٹ پہنا ہوتے ہیں سوٹ پینٹ پہنا ہوتے ہیں تو اس طریق خراب ہو جاتی ہے اس کا بھی ایک حال ہے جو پیچھے جو ہینڈل لگا ہے جو بار لگا ہے آپ اس میں ایک ہینگر لگاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا کوٹ ٹانگتے ہیں پہلے باک سیٹ پہ اور پھر آپ آگے بیٹھیں کیونکہ آپ کے کوٹ سے زیادہ قیمتی آپ کی جان ہے بلکل میں نے ازرہ مزاک کہا تھا میں تو آرٹس ہوں آرٹس سینسٹیب ہوتا ہے تو میں تو سیڈ بیٹھ بہت شدت سے لگاتا ہوں کہ مجھے کہیں کچھ ہو نہ جائے آپ تو ایک سیٹ ہیں the world needs to see you on screen اگر تو سیڈ بیٹھ نہیں لگاتا لگانا شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کے بغیر مزا نہیں آنا پھر دوسرا اس پہ ایک اور سوال اکثر یہ اٹھتا ہے کہ حکومت کو کیا مسئلہ ہے ہم سیڈ بیٹھ پہنے نہ پہنے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ آپ پاکستان میں گورنمنٹ ہسپتال ہیں عموماً جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہیں پہ لے کے جایا جاتا ہے وہاں پہ وہی دس روپے نہیں تو سو روپے کی پرچی پہ علاج ہوتا ہے آپ اپنا سر پھڑوا کے تو جا کے پچاس ہزار کا علاج مفت میں کروا لیتے ہیں اور اگر وہی آپ نے ہیلومٹ پہنا ہو وہ سارا خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پلے سے ہوتا ہے ہم لوگوں کی ٹیکس منی سے ہوتا ہے تو آپ پلیز چیزیں پہنے خیر سے اس میں بھی پنجاب جو ایک ریکارڈ ہولڈر ہے کچھ سٹیٹسٹک آپ کو بتاتا ہے جو کہ ساڑھے نو ہزار ٹوٹل ایکسیڈنٹس آپ کے جو روڈ ریلٹیٹ ہے اس میں سے پانچ ہزار ریزارٹ کرتے ہیں پانچ ہزار ریزارٹ کرتے ہیں اور اس پانچ ہزار میں سے چوبیس سو جو ہیں وہ پنجاب میں ہائیس ریٹ ہے آپ کا کیونکہ یہاں پہ موٹر سائیکل والے اس خاص طور پر آپ دیکھیں وہ تو بہت چیمپئن ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھیں ان کی جو خوشی ہوتی ہے ان کے چیرے پہ جب وہ شہرہ توڑ کے آپ سے گزرتے آگے سے آپ نے دیکھیں کبھی وہ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں یار یہ گاڑی والا بیٹھا ہے میں یوں کر کے لے کتنی ترقی کر لیا زندگیوں میں کتنی آگے پہنچ گیا کہ وہاں سے شہرہ کھلا ہے وہاں سے بندہ آ رہا ہے وہ جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے اچھا پھر ان کو کہیں جی وان ویلنگ کی اوپر آپ کا پابندی لگانی ہے بھی کیوں نراز اور میں تو کہتا ہوں موٹسیکل میں پانی ہی کہتا ہوں پانی کیوں کہتا ہوں کہ جہاں جگہ ہوگی وہ بندہ نے وہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں جو راول پندی میں جو جی ٹی روڈ ہے جو آگے گولف کورس کو وہ بہریہ ٹاؤن وغیرہ کو آگے تک جاتی ہے وہاں پہ پندی شنڈی پہ آگے میں وہاں کی ہوں بھئی مجھے لاہور میں لاکھے آپ لوگوں نے رکھا ہوا تو میں کیا کروں آپ نے جو غصہ نکالیں اسلامباد پہ نکالیں اسلامباد میں تو بہت سختی ہے وہاں پہ تو you can not do any kind of hanky panky because the police is very active تو جب راول پندی میں جی ٹی روڈ ہے یہاں پہ تو یہ پندی بوئیز ہمارے مشہور زمانہ فنک ٹی شیٹس والے ٹائی ٹائی جینز والے راجہ جینز والے راجہ جینز والے وہ بائک پہ لیٹ کے بائک چلا رہے ہوتے ہیں وہ ٹرافک والی سٹڈک پہ جہاں پہ گاڑیاں بھی تیز جا رہی ہوتے ہیں they are gliding through the traffic پندی لہور کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میرا ایک اور سوال ہے میرا آپ دونوں سے سوال ہے جیسے آپ نے کہا تھا آپ کے جب بال لمبے تھے آپ helmet پہنتے تھے تو ادھر اصل تو جیسے جیل لگا ہوئے نیچے بال بلو ڈرائے ہوئے ہوتے تھے تو جو ڈبل سواری ہے تو صرف جو ڈرائیور ہوتا ہے بائک کا صرف اس نے کیوں helmet پہنی ہوتی پیچھے والے نے کیوں نہیں پہنی ہوتی اب تو کانون یہ ہو گیا ہے کہ پیچھے والے کو بھی پہننا mandatory ہے یعنی سر پھٹے گا سر پھٹے گا پیچھے والے کا پھٹے گا پیچھے والے چھلانگ بار گے وہ اور بات ہے کہ اب باہرحال helmet بھی ایسے ڈیزائن ہونے چاہیے جس میں خواتین کے پورے بال کو جوڑا ٹائپ آسکے ورنہ تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں helmet helmet ہے helmet ہے اچھا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں بات کو نہیں اس میں میرے ایک دو سوال بھی ہیں ایک یا دو ہاں دو ہیں ایک تو یہ کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ بڑے پرانے صحافی ہیں آپ نے کتنی دفعہ اپنا کارڈ دکھا کے چلان پھڑوائے میں نے جیسے پہلے کہا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ہم ہیلتھ سیکٹر کے اوپر تھوڑی گفتکو کرتے ہیں اور سب سے پہلے علی آپ کا تھا یہ کہ ہسپٹلز کا ایک ایٹیکٹ ہوتا ہے ہسپٹلز جانا کمہ آپ مریض ہے اس کو جا کے ملنا حال وال لینا اس کا اس کی اوپر جو ایک ہماری خاص اگین ہم بات کیونکہ ہم ذرا اور طرح سوچتے ہیں قوم کی حیثیت سے تو کیا اس کے اندر کیا آپ کی بات تھی ہاں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پتھر دل ہمیں کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہیں لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کا روئیہ بھی ان کو لے کر ایسے ہے کہ ہم ملنے جاتے ہیں کسی کی یادت کرنے جاتے ہیں ہسپتال میں اور وہاں جا کے ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے مل کے پرسنلی اس کی پوری ہسٹری لے خبریں رکھنا تو ہمارا فرض ہے نا آئی سی او تک میں صفارشیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے چار بندے اندر ہیں ہمارے پانچ بندے اندر ہیں جتنا مرضی کوئی آکے بتا دے کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بھئی ایک سب سے بڑی چیز ہم لوگ نمبر ہی لگوانے جاتے ہیں نا ایک بہار ریجسٹر پڑھا ہونا چاہیئے مستفر اٹینڈنس لگ جائے اللی آپ ابھی ڈاکٹرز کو پتھر دل کہہ رہے تھے آپ بھی تو اتنی پتھر دل والی باتیں کہہ رہے ہو یہ کیا کیونکہ ڈاکٹرز کو ہم لوگ زچ کر دیتے ہیں اور باقی عملے کو بھی کہ آپ کو پتا ہے نا خود سے ڈاکٹری جتنی آتی ہے ہماری عوام کو وہ ڈاکٹر کو خود نہیں آتی ہے یعنی ایک بندہ نے سولہ ستارہ سال پڑھائی کی ہے آپ نے ویب ایم ڈی یا گوگل پہ جا کے تین چار چیزیں اس مسئلے کی نکال لیں آپ اسے جا کے سوال جاؤں کہ یہ آپ نے کی نہیں کہیں یہ غلط تو نہیں کر دیا کہ یہ مسئلہ تو نہیں پیدا ہوگا ایسے مجھے بتائیں یار ایک بندہ اس نے تنی پڑھائی کی ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے ویسے ادھر میں ایک بات کہوں گی مجھے نا ٹانسلائٹس کا مسئلہ ہے تو مجھے سردیوں میں کافی دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہوں تو کافی دفعہ یہ میں عانوال ہے تو کافی دفعہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے آپ بس مجھے انٹی بائیٹکس کی پرسکرپشن لگ دیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی مگر میری یہ سالانہ بیماری ہے مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے مجھے صرف پرسکرپشن چاہیے ایک سیکنڈ پرسکرپشن آپ کو نہیں چاہیے سب سے پہلی بات یہ دوسرا میرا پوائنٹ تھا آج کے لیے شکر آپ نے ذکر کر دیا ادھر کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے میرے خیال میں بہت چند دوائیاں ایسی ہیں جو بہت سیریس نویت کی ہیں جن کے لیے آپ کو پرسکرپشن چاہی ہوتی ہے یا وہ بھی کچھ فارمسیس ایسی ہیں جو آپ کو دے دیتی ہوتی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسی ایسی دوائیاں جو کہ باہر اس ملک کے لیے آپ کو جا کے آپ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو پرسکرپشن کے بغیر کبھی نہیں ملیں گی یہاں پہ آپ جا کے یہ بھی کئی جگہ میں نے سونا ہے کہ دوائی کا ایک خاص ریٹ ہے اور وہ دوائی پرسکرپشن کے بغیر نہیں مل سکتی یا تھوڑے زیادہ پیسے دینے آپ کو دوائی اس میں ہو جائے گی ایسا میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا مجھے تو جب بھی میرے انٹی بائیوٹیکس مانگی ہیں مجھے نام ملیں آپ مجھے میسیج کیجئے گا وہ تو پرسکرپشن پہ لکھا ہوگا میں آپ کو پرسکرپشن کے بغیر میں آپ کو لا کے دے دوں گا میں آپ کو آپ کو لا کے دے دوں گا پرسکرپشن کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے اور اس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی بہت پتھر دے لیں کہ محضب ملکوں میں پرسکرپشن پہ دوائی کا نام نہیں لکھا ہوتا بلکہ سالٹ کا نام لکھا ہوتا ہے وہ جا کے آپ پھر اپنی مطابق کسی بھی کمپنی کے خرید سکتی ہیں یہاں پہ اتنے لوگوں کی جانے گئی ہیں کیونکہ پرسکرپشن ملی اور اس میں دوائی کا نام لکھا ہوا تھا جب وہ لینے گئے پتہ لگا یہ بارہ سو کی اٹھارہ سو کی دوائی ہے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں ان کا مریض مر گیا ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہی سالٹ شاید سورپے میں بھی آویلیبل ہے ایک ایدر میں ایڈ کرتی ہوں آپ کو یہ شکایت ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر دوائیاں مل رہی ہیں وہ پنجاب فود آتھارٹی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو بی بی فارمیولا ہے وہ بھی پرسکرپشن کے بغیر اب نہیں ملے گا اور آپ اگر کوشش کریں جا کے خریدنے کی یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس چیز کی پرسکرپشن تو نہیں ہوتی یہ تو میں نے پہلی تفہ سونے ہوتی ہے آپ چیک کریں پڑھیں اس کے بارے بی بی فارمیولا کی بی بی فارمیولا کیوں کہ اس میں بھی ملاوک نہیں بات ہے لیکن صحیح ہوگا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھ جیسے بندے کو بھی جو تھوڑا بہت چلو ایکسپوجر ہے اس کا مجھ بھی نہیں پتا تھا کہ جب آپ کسی کی عادت کرنے ہسپتال جائیں تو پھول نہ لے کے جائیں کیونکہ یہ اپنی گفٹ شپ ہے وہاں پہ علی یہ تو خیر ہسپتالوں نے اپنا ذریعہ مواش اس کو بنا لیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو نہیں پتا آپ کون سا پھول لے کے جا رہے ہو اس جو آپ کا مریض ہے وہ اس کے ساتھ اس کو کوئی allergic reaction ہو سکتا ہے وہ ایسی رکھ لیتے ہوں گے اور جا کے کسی اور دے 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 ہوگے یہ بھی ہو سکتا ہے اجے اس ٹاپک کو continue رکھتے ہیں لیکن ہم نے لینی ہے چھوٹی سا بک تو سی یو آفتر دو بک ویلکم بیک فرم دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب فیضا یہ سیلی نے بھی بتایا کہ وہ جب کسی کو ملنے جاتے ہیں تو وہ پھول لے کے جاتے ہیں تو آپ کبھی جب کسی کو ملنے جائیں کیا آپ لے کے جاتے ہیں ہسپتال ایک دفاع ایسے ہوا تھا کہ میری ایک دوست کی امی کافی بیمار تھی تو وہ آئی سی یو میں تھی تو میں نے اپنی امی سے ہی کہا کہ ماں میں گلدستہ لے جاتی ہوں میں کچھ ایسے کر لیتی ہوں تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا ایڈیا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو فیملی ہے وہ سارا دن ہسپتال میں رہتی ہے تو آپ کو ایوری ڈے کی چیزیں لے کے جانی چاہیے تو میں ویٹ ٹیشوز لے کے گئی تھی میں کوکی سناکس وغیرہ لے کے گئی تھی جو فیملی استعمال کرسکے نوٹ کہ یہ میں پیشنٹ کو جا کے پھول دوں کیونکہ پیشنٹ کا تو وہاں پہ خیال رکھ رہے ہیں دوسرا آئی سی یو میں مجھے تب پتا چلا کہ ایک وقت میں صرف ایک وزیٹر جا سکتا ہے تو اس پہ بھی انہوں نے کافی منع کیا تھا تو مجھے شو کورز دیئے تھے اور میں شو کورز پہن کے جب اندر گئی ہوں اندر تو محول ہی اور تھا اندر تو ایک ایک کیونکہ بہت سارے بیڈز لگے ہوئے تھے تو ایک ایک بیڈ کے ساتھ چار چار پانچ پانچ فیملی میمبرز بیٹھے ہوئے تھے یہ تو کچھ نہیں ہے اب تو نیا ٹرینڈ آپ کو پتا ہے کہ جی اگر پیشنٹ ہے اور ان کا کمرہ ہے ساتھ والا کمرہ لے لو دو کمرے ایک آپ کے پیشنٹ کے لیے اور دوسرا جو ہے وہاں پہ ہلا گولا پارٹی ساب نے آکے جس نے ملے ہیں ہاں ہاں وہ دو کمرے لے لیتے ہیں تو پہ پیشنٹ کو کمرہ چاہیے پیشنٹ ایک کمرے میں ہے اپنا اور وہاں پہ ہاں اس کے ساتھ صرف وہ تو ایک پیشنٹ نہیں ہے اور بھی تو کوئی پیشنٹ آ سکتا ہے پھر وہاں جائے گا ساری لین خرید لیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس میں آپ کو ایک اور مزیگی بات بتا ہوں کہ اگر آپ نے پرائیویٹ ہسپتال میں اٹھارہ آزار روپے کا سویٹ بھی لیا ہے تو پھر بھی ویلچئر کے لیے آپ کو دو سو رشوت لگانی پہ لے گی چلدی لانے کے لیے پھر اس میں ایک اور مزیگی بات یہ ہے کہ میرے ایک جاننے والے ابھی چائنہ سے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرا کے آئے اور میں ان سے ملنا جانا چاہتا ہوں ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ میں بھی انکار ہو گیا انڈیا میں بھی انکار ہو گیا ان کی حالت اتنی خراب تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ڈونر ضائع نہیں کریں گے تو چائنہ جب انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جائیں اور کر بھی دیا اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ چائنہ اس وقت میڈیکل ٹوریزم میں نمبر ون پہ ہے مجھے تو اس اسطلاح کا ہی نہیں پتا تھا کہ یہ ایجرس بھی کرتی ہے میڈیکل ٹوریزم مجھے تو اس فیکٹ نہیں سمجھ نہیں آرہی اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے یہاں پہ ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ میں جو آپ کا بائی پاس ہوتا ہے ہارٹ کا بائی پاس ہوتا ہے اگر آپ امریکہ سے کوئی بندہ ہے اگر آپ امریکہ میں بائی پاس ہوتا ہے دیکھیں میں چائنہ میں کتنے سال رکھا ہوں تین سال رکھا ہوں میں چائنہ میں کتنے سال رکھا ہوں تین سال رکھا ہوں مجھے annual ٹونسلائٹس ہوتا ہے تو یعنی میں ہر سال چائنہ کے ہسپٹل میں گئی ہوں چائنہ کے ہسپٹلز اتنے سستمیٹک ہیں when you enter they give you a card ایک ہسپٹل کا card ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی ساری بیماری دیٹا لکھا ہوتا آپ کی ساری ہسٹری لکھی ہوتی آپ سے سارے سوال کرتے ہیں foreigners کو ساتھ passport لے جانا ہوتا ہے اس میں سارا ڈیٹا فیڈ ہو تھا وہ جاتا ہے سیدھا گورنمنٹ کے records میں کہ یہ یہاں پہ آئی تھی آپ کو بتاؤں ایک اور ایسا ہسپٹال جو لاہور میں شاکت خانم شاکت خانم جو medical center ہے وہاں پہ یہ سسٹم ہے اور ایک اور بات جیسے یہاں پہ جن ہسپٹلز میں گئی ہوں وہاں پہ مجھے verbally جا کے ایک ایک ڈاکٹر کو بتانا ہوتا تھا مجھے یہ ہوگیا اس کو جا کے بتاؤ فلانی نرس پوچھا وہاں پہ یہ ایک کارڈ ہے جو آپ وہ ایک مشین میں لگاتے ہیں وہ ٹیٹ کرتی ہے اور ساری جو میری medical history میرے سمٹم سارے ڈاکٹر کی سکرین پہ سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کی کوئی بات جیتی نہیں ہے ڈاکٹر کے ساتھ تو ویسے یہ چھیک ہے کہ آپ یہاں پہ بہت سی ہسپٹلز میں شروع کر رہے ہیں کچھ میں ہے لیکن شوکت خانم میں تو یہ بقاعدہ ہے شوکت خانم میں چھوٹی چیز بات کرنا جاؤں گا آپ بڑی خوش ہوں گی اس بات سے کہ میں تحریف کرنا جائیں جنوان کرنے لگا ہوں اچھی چیزوں کی تحریف کرنی چیزوں ہمیشہ کرتے ہیں لیکن شوکت خانم کی حد تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہاں خود جا کے ایکسپیرینس کیا ہے وہاں پہ اور جو آپ کے ساتھ ایک اور پیشنٹ اس کے بھی پیسے آپ دے رہے ہیں وہ جو فری آف کاؤس مہا علاج کراتے ہیں اور پلس یہ والی بات جو ہے کہ دس دس لوگ ایک وقت پہ اندر گئے میں ملاقات کرنے کے لئے وہ انہیں ڈسکریج کس طرح کی ہے ایک تو یہ ایک اندر نہیں جانے دیتے ہیں باہر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہے آپ جائے ہی نہیں سکتے ایک تو اور اگر آپ خودانا خواہ ساتھ چلے گئے ہیں وہ کمرے انہوں نے اس طرح ڈسائن کی ہے کہ وہاں پہ کوئی رات کے وقت ان کے ساتھ نہ سو سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں پیشنٹ ہمارا ہے اب ہمیں خیال رکھنا دیں ان کا اور یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور ہرجے کا سسٹرم ہوتا ہے یہ صرف یہاں کے کچھ چند ہیں ہمارے پرائیوٹ ہسپتال جو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں لیکن چلے وہ بھی ان کی پالیس یہ ہے اگر پیشنٹ کو فرق نہیں پڑھا اس چیز سے کہ زیادہ تر لوگ ہیں تو اس میں کوئی مستن نہیں لگا اگر پیشنٹ متاثر ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کو بھی تکلیف ہو رہی یہ چیز ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ساتھ والے پیشنٹ کو بھی تو پوچھیں آپ کے ہمسائے کے گیسٹ آئے میں ہیں وہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں دوسرے میں اس سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس دور میں ہم لوگ گردے ٹرانسپلانٹ کر رہے تھے اللیگل ہی تو پاکستان بھی میڈیکل ٹوریزم میں بہت اوپر ہوگا اور اگر واقعی یہ اتنا فرق ہے پاکستان میں اچھا بائی پاس کروانا امریکہ سے اتنا سستہ ہے تو پاکستانی ڈاکٹرز کو ہسپٹلز کو چاہیے کہ کسی طرح امریکہ میں ان کو بتائیں کہ ہمیں بورڈ میں میمبر بنائیں اور آپ کے جو ادھر کیسز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو زائر انشورنس ہوتے ہیں جن کی امریکہ میں بات کروں جن کی انشورنس نہیں ہے یا جو کسی پیکٹلز ان کے لئے ایک آسٹریفٹ ہے جن کی انشورنس ہے وہ تو اور کانی ہے امریکہ میں تو ان کو اور شکایت ہیں کہ جن کی ہلتھ پالیسی بنتی ہے وہ صرف ڈاکٹرز نہیں بناتے وہ تو سوٹس والے بزنسمن بھی بیٹھ کے بناتے ہیں وہ تو بہت عجیب و غریب کیس ہیں یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹرز بھی بہت اچھی ہیں ہمارے یہاں پہ اگر آپ افورٹ کرتے ہیں تو یہاں میڈکر ٹویٹ پر آپ کو بہت اچھی مل سکتی ہے اور اگر آپ دنیا میں جائے کہیں بھی اس کا کمپیرزن کر لیں تو پاکستان کے اندرہ دوائیاں اور علاج جو ہے وہ باقی جگہوں سے سستہ ہے ہم کچھ چیزوں کو فر گرانٹڈ لیتے ہیں یہ ریلائز کیے بغیر کہ باقی دنیا میں کیسے ہماری ایک اور چیز جو اس کی ساتھ جو ہمارا فون ہے موبائل فون جو بیل آتا ہے وہ آپ کہیں اور چلے جائیں آپ کو لگ پتا جائے کتنا مہنگا ہوتا ہے یہاں سستہ ہے تو کچھ چیزیں ہم فر گرانٹڈ لیتے ہیں لیکن اس کے اندر مسئلہ ہے کہ پبلک ہیلتھ کے سسٹم ہمارا اچھا ہے یہ بہت کم ان ملکوں میں سے ہیں ہم جہاں پہ جالی دوائیاں بھی ملتے ہیں ایک مجھے شکایت ہے سوچیں کمال نہیں کہ دوائیوں کے اندر ویریشن رکھی ہوئی ایک مجھے شکایت ہے صرف ہمارے ہیلتھ کیر سے نہیں پوری دنیا کے ہیلتھ کیر سے جس کی مجھے کافی لوجیکل ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہیں کافی لوگوں سے but i still complain about it کہ جب خدا خاصتہ آپ کو کئی امرجنسی ہوتی ہے آپ کو فوراں ہسپیٹل پہنچنا چاہیے ہوتا ہے آپ کو فوراں میڈیکل اٹینشن چاہیے ہوتی ہے پہلے وہ کہتے ہیں آپ پہلے فارم فل کریں آپ پیسے بھریں پھر ہم آپ کا حلاج شروع کریں گے تو یہ انسانیت کے خلاف نہیں جاتی بات ان کو یہ لگتا ہے ہم بعد میں پیسے نہیں دے سکتے ہم ہسپیٹل کو لوٹ کے چلے جائیں گے کیا میری جان سے زیادہ میرا پیسہ دینا زیادہ ضروری ہے ابھی نیم ڈروپنگ میں امریکہ گیا باتا زیادہ باتا ہے کہ وہاں پہ مجھے کسی نے وہاں بتائی جو بہت لوگ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کئی سے بھی ہوں جو بھی ہوں اگر آپ انسان ہیں اور کسی ہسپیٹل چلے گئے ہیں اور آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ان کا فرض ہے آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا اس کے بعد وہاں کچھ کیے بغیر آپ کو اگر امرجنسی میں پرائمری کیر دینی پڑے گی ان کو اس کے بعد آپ کا بل بیس پچیز ڈالر آجے گا وہ پھر آپ نے اس کو جس طرح ویڈ کرنا کلے لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے یعنی کہ آپ کو کوئی انشورنس فارم نہیں بھرنا بڑتا کوئی اپنا پرسنلی میں نہیں بلیو اس کیا مطلب بلیو اس نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایلرژک ریاکشنز جب ہو جاتے ہیں کسی کو تو وہ اگر امرجنسی میں جائیں گے پرائمری کیر کے اندر آپ کا سب سے پہلے علاج شروع ہو جائے گا ویسے پرائیوٹ ہسپتالوں کا آپ حال اس سے بھی ملائزہ فرمائیں کہ مہنگے ترین ہسپتال اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اجازت ہے اب میں مجھے بتاؤں گا میرے ایک کزن کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور وہ وہاں پر زیر علاج تھا اس کا بیچارے کا آپریشن چال رہا تھا اور جس وقت ساری فیملی کو یہ خیال آیا کہ جس نے یہ حرکت کی اگر اس کو پتہ لگیا کہ یہ بچ کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی تو اٹیمٹ کر سکتا ہے تو وہاں پر ہم نے کچھ اپنے اداروں سے رابطہ کیا ان کو کہا کہ کسی کو بھیج دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایم او سے سائن کروا لیں اپلیکیشن لکھ کے ایک بندہ آئے گا سیکیورٹی کے لیے اس کو آپ نے وہ لیٹر دکھا کہ آپ نے اندر لے کے آنا ہے کیونکہ اس کے پاس گانز وغیرہ ہوں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ اپلیکیشن لکھی ہے ایم او سے سائن کروا لی ہے سارا کچھ ہو گیا تھوڑی در بعد ایک بندہ آیا اس نے ٹیپ کی ہے ادھر ہم نے کہا جی تم کون اس نے کہا جی میں آگے ہوں تو تمہاری گانز کدھر ہیں اس نے بریف کیس اس نے کھول دیا تمہیں اندر کس نے آنے دیا کہتا ہے وہ جو بات ٹیٹ ٹیٹ والی مشین لگی نہیں وہ ہی نہیں چلتی وہ جتنی میں گزروں وہاں پہ وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چلتی نہیں ٹیٹ ٹیٹ والی مشین ٹیٹ ٹیٹ والی مشین ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ جو میڈیکل ایشوز ہمارے ملک کے اندر کافی ہیں ان کو بہتری کی بہت گنجائش انشاءاللہ بہتر ہوں گی چیزیں ایک چیز جس کے اوپر ہم تینوں کی مشہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے ہم تینوں جو ہیں موویز شوز کنزیوم کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب آپ ان سے بھاگ نہیں سکتے ہر بندہ اگر آپ نے کرنٹ رہنا ہے اگر آپ نے سوشل ایشوز کی اوپر کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو آپ کوئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور عادت ایسی ہوگی جب بھی فارغ ہوتے ہیں تو ہم فوراں آن لائن کوئی فلم لگا لیتے ہیں اپنی مرضی کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اب جو ہالی ووڈ کے اندر ایک چینج آ رہا ہے اب ایک ٹریلر ہے ایک مووی پرانی بچپن کی ہماری مووی اصدا زوا یاد ہے ایک ایک اس کی جملہ یاد ہے ایک چیز یاد ہے گیم بھی کھیلی بھی اس کی بہت عالی اچھا اب یہ بتائیں آپ نے ٹریلر دیکھا نہیں ہے ویل سمت ہے جس کے اندر یاد ہے جس بندے نے وہ CGI کیا پہلے اس کو تلائیں نظر اس کو تلائیں نظر بندے نے یہ کیا وہ چیز ہی دسپرائی کر دی ہمارے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی اور موویز آپ مجھ کونس کونسی گنواری تھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں سے آپ کی Lion King کا ریمیک آ رہا ہے لائی ایکشن آپ سمبال کے رکھا کریں آپ پچے کیسے پاس کرتی رہی ہیں دارے دارے اچھا پہلے پہلے تو وہ بنی تھی سنڈریلا کی ریمیک بھی آئی ہے اس کے علاوہ جنگل بک کی ریمیک آئی تھی مگر اس سال میں آپ کو بتاتی ہوں ریمیک نہیں ان کی لائی ایکشن موویز آئی ہیں فرق کرنے بیوٹی ان بیسٹ کی آئی تھی جس میں ایما واتسن تھی اس کے علاوہ اگلے سال مولان آ رہی ہے اس سال الادن آ رہی ہے لائن کنگ آ رہی ہے مجھے بتائیں کہ آپ انڈسٹری ثوڑا بتا آپ مطلب آپ خود بھی ویڈیو کریشن رائٹنگ کرتے ہیں کیا یہ تو نہیں ہوا کہ ہالی ووڈ ان کے پاس ایڈیاز ہی ختم ہوگئے وہ وہی چیزیں پھر سے لائی جا رہے ہیں ایک سائیکل تو نہیں بن جائی اس پہ بھی چلتے ہیں ایک تو اس کو پہلے تمہید تھوڑی سی یہ ہے کہ پوری دنیا میں سینماز کا بزنس کام ہوتا جا رہا ہے اور یہ بیسیکلی جو یہ ساری فلمیں ہیں سوپر ہیروز والی بھی اور یہ اس طرح کی بھی یہ اب سینماز کی فرمائش پہ بن رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کے گھروں میں بڑی سکرینز ہیں جو ڈراما یا اس طرح کے دوسرے یونراز کی فلمیں ہیں وہ لوگ اب گھر پہ ہی بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں تھیٹر نہیں جاتے تو تھیٹر اب رہ گیا ہے صرف ان فلموں کے لیے جہاں پہ آپ کو ایسا ایکسپیرینس ملے جو کہ گھر پہ مل نہیں سکتا جو آئیم ایکس اورینٹیڈ ہوتی ہیں اچھا میرا ایک اور بھی اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ موویز ان کی انیمیتیڈ versions آئیتی یہ بھی انیمیتیڈ version ہی ہے نہیں نہیں 2D 3D گئے نا اس طرح سے وہ 2D cartoons تھے 3D cartoons تھے ان میں انسان ہیں لوگ ہیں ایکٹر ہیں ان کی موویز کتے ہیں Dumbo ہے انسان کی نہیں ہے Jungle Book میں بھی ہے مگر Dumbo جو ہے آپ کی اور Lion King بھی no no it's going to be live action it's going to be actual lions 3D animation ہوئی نا 4D points تو اپنا فینل کرنے رہیں کہ جب سے CGI انٹرویوز ہوا ہے تو انیمیشن سے ہٹ کے illusion دینے کیلئے کئی اصل لائنز ہیں وہ چیز کرنا عسان ہو چکی ہے اس لئے میرے خیال میں بہت زیادہ یہ چیزیں ریکریٹ کریں لیکن Aladdin جو ہے یہ ایک اچھا ایک اجامپل ہے کہ ہر دفعہ یہ فارمولا چال نہیں سکتا شاید کیونکہ کچھ موویز جو ہیں وہ صرف انیمیتیڈ رہنی چاہیئے کچھ چیزیں ہیں وہ اینیمیشن میں بہتر لگتی ہیں یا شاید ہمیں یہ ہے کہ ہم اتنے سنسیٹیو تینے ہمارے بچپن میں یہ کارٹون اتنا مشہور تھا اور ہم چاہتے ہی نہیں کہ اس کو خراب کیا جائے مجھے تو یہ زمانہ یاد ہے جب میں I was 3-4 years old جب ڈیڈی ویسی آر کی کسیٹس لاتے تھے سارے ڈزنی فلم کی Aladdin آتی تھی Little Mermaid مجھے بہت پسند تھی Cinderella میں اتنی دفعہ دیکھی ہوئی ہے تو میرا تو ان سے وہ پرانا بانڈ ہے اور میں ریپیٹ پہ وہ ریوائن کر کے دیکھتی تھی تو ڈزنی کی گیم کیا ہے پیسے کی گیم ہے ساری اب وہ کہہ رہے کہ ہمی جیسے لوگوں کو اور جو اگر ہم میں سے کسی بچے ہو گئے ہیں ان کو ٹارگیٹ کریں کہ ان کو character سے familiarization ہے ان کو plot پتا ہے story پتا ہے تو ہم ان کو کیوں نہ وہی چیز ایک نئے انداز میں دیں جس کہ ان کو آج کل عادت ہو گئی ہے دیکھیں گی دیکھیں گے وہ جو ہے intellectual property rights جس کا پاکستان میں شاید زیادہ لوگوں کو نہیں بتاؤ گا but it's a big thing ڈزنی کے پاس تو ساری intellectual property rights already ہیں تو ان کو اس کا بھی hassle نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں already stock پڑھا ہوا اب کیا تم لوگ نئے ideas ڈھونڈ کے نکالو گئے اس ہی کو تم لوگ نئی technology پہ بنا دو مجھے تو خیر بہت اتراز اس سے آپ کو بہت اتراز ہونا ہے مجھے ایک اور اتراز ہے مجھے ایک اور اتراز ہے جینی جو ہے نا اس کی Robin Williams نے آواز نکالی تھی اور جو جینی کا character ہے وہ اتنا bubbly اور زبردست اگر کوئی ویسے کریم لگ سکتا ہے مگر میں Will Smith کی humility کو بھی داد دوں گی کہ اس نے اپنے interview میں کہا تھا کہ مجھے بہت pressure feel ہو رہا ہے کیونکہ آپ جب بھی کچھ iconic کرنے لگتے ہو اور آپ کو اتنے بڑے shoes fill کرنے ہیں you feel the pressure and he tried his best I have to appreciate him for this ابھی تو آئی نہیں نا movie یہ بھی عادت بن گی ہماری کہ ٹریلر سے مووی کا پورا تفسرہ کر لیتے ہیں میرے خیال مووی آنے دیں پھر اس کا وہاں پہ انیلیسز پورا کریں گے ویسے تو میں نے Will Smith کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ Will Smith اگر پریزیڈنچل الیکشن کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ وہ سارے ٹک اس پر لگتے ہیں کہ وہ ڈارک سکینڈ ہے اس نے ساری زندگی میں ایک شادی کی ہے بے تہاشا بچے پیدا کی ہیں وہ شادی ابھی تک چل رہی ہے وہ شادی ابھی تک چل رہی ہے آج تک ڈرنک اس کو کسی نے نہیں دیکھا آج تک ایک پارکنگ ٹکٹ یہاں وہ ٹرافک وائلیشن نہیں ہے افیرز نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بات میں کسی نے ٹاپک ڈسکس کریں کہ ٹرمپ صاحب ہی آ رہے ہیں دیکھ لیجئے گا یہ ویسے ایک ہے بات اس کے اندر تو اب چلیں یہ تو ایک بات سی جی آئی والی میں کر رہا تھا کیا یہ بھی ہے علی کہ اب لوگ جو ہیں بہت زیادہ تکنالوجی کی وجہ سے جو گرین سکرین موویز ہیں اب گرین سکرین کے اوپر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی ریکریئیٹ کر دیں کیا ہم کمفٹبل تو نہیں ہوگے جو باہر آپ کا جو ایٹمسفیر ملتا ہے آپ کو کوئی موویز شوٹ کرنے کا یا کچھ چیز کرنے کا کیا ہم ہر چیز اب یہ کریں گے جی یہ کمپیوٹر پر کر لو سی جی میں کمفرٹ کہا ہے آپ ایسی باتیں کریں جو بعد میں خرچہ بھی کام دیکھیں پوری گاڑیوں پر اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے میرے خیال میں خرچہ شاید برابر ہوتا ہوگا لیکن دیکھیں آپ جس طرح کارز تھی کارز کو صرف رینڈر کرنے کے لیے تین سو مشینز لگی نہیں تھی اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بلکل جب وہ فائنلی کمپلیٹ ہونے لگی تھی تو سسٹمز میں کچھ خرابی آگئی اور پھر دوبارہ سے وہ سارا پروسس شروعا تو اس لیے سستا مہنگا تو اتنا مستا نہیں ہے سواری بات کار رہا ہوں کہ جب آپ CGI کرتے ہونا تو پھر anything is possible وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے فلم میں سنی دیول کو کسٹ کر لی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ مکہ مار کے دیوار توڑ دے گا میرا جو اسنس ہے میرا جو اسنس ہے ایک مووی کا وہ تو یہی ہے جو آپ تاثر دے رہے ہیں یا یہ شوٹ ہی بائر اس انوارمنٹ میں ہوئی ہے وہ آپ چھین رہے ہیں تو آپ مووی کا جو اصل میں جو اسنس ہوتے وہ چیز نکال رہے ہیں دیکھیں یہ ہے 21st century the century of technology and what not اگر ہم technology کو اتنا harness کر کے اس میں اتنی طاقت لا رہے ہیں کہ وہ یہ چیزیں جو unimaginable ہے وہ آپ کو لا کے دکھا رہے ہیں تو اس میں غلط اس میں برائی کیا ہے اور اس میں creativity جو height پہ پہنچتی ہے کچھ چیزیں جو پرانی ہیں جو ٹھیک ہیں یہ اب آپ بودھوم والی باتیں کر رہے ہیں میں اپنے ایک تجربے سے بتا رہا ہوں کچھ چیزیں رہنے دنی چاہیے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دو باتیں تو تیع ہیں ایک تو یہ کہ future یہ ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے directors جو ابھی تک digital پہ shift نہیں ہوا ہے جس طرح سے Christopher Nolan وہ اس لئے نہیں shift ہوئے کہ ان کو آسانی یا مشکل یا صحیح غلط وہ اس لئے نہیں shift ہوئے کیونکہ اگر آپ ultra HD ابھی دیکھیں movie ultra HD ہی screen پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جالی لگتی ہے تو آپ نے proper shoot بھی کیا ہوئے تو وہ پھر بھی جالی لگتی ہے تو ابھی تک اس کی light اس کا texture ہم وہ نہیں کر سکتے اس topic کے اندر میرے خیال میں ہمارے پاس اور بہت چیزیں ہیں لیکن کیونکہ time ختم ہو چکا ہے تو thank you so much for joining us آج کے لئے اتنا ہی کال انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی خود حافظ موسیقی